سینئر صحافی اور تذیعکار آسمہ شیرازی کے مطابق گزشتہ کئی کولموں میں دو باتیں بار بار تحریر کر چکی ہوں پاکستان میں موجودہ کشمکش اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اختیار کے لیے ہے طاقت کا ایک مرکز اب دو میں تقسیم ہے عدلیہ ایک مرکز کا حصہ ہے جبکہ مقتدرہ بزاتے خود طاقت اور چند سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ ہیں ان سب میں سب سے بڑا طاقت کا مرکز وہ ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے دباؤ بڑا رہا ہے اور اس کا بیانیاں غلط یا صحیح کی بحث کے بغیر جیت رہا ہے مقتدرہ کے پاس طاقت ہے تو دوسرے گرہوں کے پاس پروپاگینڈا ایک بندوق کا ہتیار رکھتا ہے تو دوجہ گالی اور کردار کشی کا ایک تیر آزماتا ہے تو دوسرا عوامی پذیرائی کے ساتھ جگر سامنے کیے ہوئے ہیں میڈیا تماشائی بھی ہے اور تماشگیر بھی پیغام رساق قاسد بھی اور مہرر بھی سوشل میڈیا کا دباؤ اس قدر ہے کہ فیصلہ ساز ججھوں جرنیل یا صحافی دباؤ فیصلے کروا رہا ہے اور فیصلہ ساز مجبور اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں جبکہ بعض ایجنڈے اور بعض مقبولیت کی روح میں بے رہے ہیں ہر پیشہ بے اعتبار ہو رہا ہے جبکہ ہر معزز رسوہ یہ سب جس سلیکے سے بگاڑا گیا ہے اب وقت نہیں کہ سوارا جائے سنی اتحاد کانسل کی نشستوں کا معاملہ آئین سے دیکھا گیا یا جذبات سے اس فیصلے کے نتائج اب تو نکلیں گے ہی لیکن یہ سوال اٹھانے کی جررت کون کرے گا کہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کا اختیار سپریم کورٹ بار بار اپنے ہاتھ کیوں لے رہی ہے سنی اتحاد کانسل سپریم کورٹ کے دروازے میں داخل ہوئی اور تحریک انصاف کا روب دار کر باہر کیسے آئی یہ لبادہ سپریم کورٹ نے آئین کی کس شک کے تحت پہنایا عدالت کب تک اپنے ہی کیے گئے فیصلے بار بار درست کر کے نئے فیصلے کرے گی اور اس کی سزا کب تک ملتی رہے گی یہ سوال تاریخ پر چھوڑنا چاہیے یا اس کا تدارو کرنے کے لیے پارلیمنٹ نام کی چیز اپنا کردار ادا کرے گی سوال تو یہ بھی ہے کہ اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کی حیثیت بطور آئینی ادارہ کیا ہے مقتدرہ اپنے اختیار سے تجاوز کر چکی ہے اور اب یہ اختیار عدلیہ اپنے ہاتھ لے چکی ہے موزور عدلیہ موطور مقتدرہ کے قابو میں نہیں رہی اور دہائیوں کا گڑ جوڑ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر دو صورتوں میں نظام کے بینیفیشری عمران خان ہی رہے ہیں اور اب بھی ہیں بہرحال اس وقت عوامی رائے ان کے ساتھ ہے مقتدرہ کیوں یہ چاہے گی کہ طاقت کسی اور ادارے کے پاس جائے اس کشمکش میں ادارے کمزور اور ریاست بے بس ہو رہی ہیں اس صورت میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے مولانا فضل الرحمان انتخابات سے ذرا پہلے افغانستان کے دورے سے ذرا بات میں ایسے بدلے ہیں کہ ان کی اداروں کے ساتھ ہمہانگی مشکوک دکھائی دیتی ہے یا وہ اپنے صوبے میں متبادل قیادت بننا چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ کی سب سیاسی جماعتیں ایک ہی بیانیے پر کھڑی ہیں جبکہ بلوجستان میں بنی ہوئی فضا پر قومی سیاست کی کوئی نظر ہی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک سیاسی گرداب میں پھس چکے ہیں بیانیہ صرف اسٹیبلشمنٹ مخالب بک رہا ہے یہ جماعتیں نظام کی بینیفیشری ہونے کے باعث بوجھ اٹھا بھی رہی ہیں اور بوجھ بن بھی رہی ہیں بہرحال نواز شریف اور عاصف زرداری کو سامنے آنا ہوگا نواز شریف اپنی سیاست ختم کر چکے ہیں اب اگر وہ میز کے اس طرف بیٹھ کر سیاستدانوں کو اعتماد میں لیں تو سیاسی حل نکل سکتا ہے ورنہ اختیار کی اس لڑائی میں اقتدار کے ساتھ ساتھ نظام بھی جا سکتا ہے روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا نیرو اور کیا کرتا اقتدار ریت کی طرح ہاتھ سے نکل چکا تھا اختیار کی چھڑی اس کے قبضے میں نہ رہی تھی نیرو نے یہی مناسب سمجھا ہوگا کہ بے اختیاری کی کیفیت سے لطف اندوز ہوا جائے